تو دوستو آج ہم بات کریں گے فیڈرال بینک کے سٹوک کے بارے میں فیڈرال بینک کے سٹوک میں این ایک سٹریڈنگ وک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو ہمیں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے دو ٹرینڈ سسن سے ہم کو اگر یہاں پر سٹوک میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر امنے سپورٹ لیول کیوپر بنا ہویا ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی سٹاک میں ریکفری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر ہم نے سٹاک میں ریکفری آتی ہے یہاں سے ریکفری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 159 کا پہلہ ہی آگر ریجسٹرن دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سم کو اسٹوک ہے 166 اور اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سم کو اسٹوک میں اگر ایک اچھی تیجی ایک اچھی بائن یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر اسٹوک ہے 175 then یہاں سم کو اسٹوک ہے 190 and then یہاں سم کو اسٹوک میں اگر 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 شٹوک میں گرابت آتی ہے تو یا تو گرابت کی condition میں ہمارے پاس اگر شٹوک میں 152 کا پہلا یہاں پر support دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو امریک کرتا ہے دین یہاں سم کو شٹوک میں 146 ہے دین یہاں سے ہم کو شٹوک میں اگر 139 تک کے لیوی ہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر support تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیوی ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائیس ایل خولٹنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اوالے ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنے بات